تحصیل و عزلہ کے باروں میں وکیلوں کا حق تو اٹھنا اگر نو مئی کو وکلا اٹھتے اور ان ظالموں کے گردوں پیاد ڈالتے کیوں کر در اور خوف ہمیں انسان سے کس سٹیج سے گراکی اتنا چھوٹا کر سکتا ہے کیا ہو جائے گا قوم کے لیے اور قوم کی حریت کے لیے قوم کی آزادی کے لیے کس نے آگے آنا ہے سب سے پہلے تو وکلا کا فرض ہیں اور نو مئی میں پاکستان بر کی تحصیل سبڈیویزن عزلہ کی بارے در گئی تھی وکلا نے جنت نہیں کی ان کے آگے آنے کی اور اگر وکلا اس وقت کڑے ہو جاتے تو خدا کی قسم حالات اس نحج پہ نہ آتے کہ جہاں پہ آپ اٹھنا ہوگا فیول کرنا ہوگا اپنے اندر غیرت پیدا کرنی ہوگی قوم میں بھی یہ غیرت پیدا کرنی ہوگی جس نے ڈنڈے کے آگے اپنی غیرت کا جنازہ نکالا ہوا ہے آج عمران خان جیل میں پڑا ہے 71 سال کی عمر میں حلفان کہتا ہوں آپ کی حریت پاکستان کی آزادی آنے والے نسلوں کی آزادی کیلئے یہ شخص تو ہیں ایک چوٹے سے سل میں پڑا ہے کوئی اس کی ذاتی انٹرس نہیں ہے اگر یہ اپنی مثال رکن کر سکتا ہے کیوں ہمیں اپنی جانے اپنی آزادیاں اتنی عزیز ہیں آج جس طرح نام ہیں نو اور نیور آج وقت ہے کہ ہم فیصلہ کریں یا ہم نے اٹنا ہے یا پھر گھٹنے ٹیکنے اور ماتا ٹیکنا ہے نہ اٹنے کے لیے ساری عمر زلالت کی زندگی کو قبول کرنے کے لیے قانون کا اتنا مذاق پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں اڑایا گیا شاریار افریڈی پہ سات دفعہ ایم پی او لگے عصد قیسر کے چوبیس سکول اور کالیجز ہیں تمام کالیجز کو بند کیا گیا عصد قیسر پہ نو مقدمات درچ کیے گئے میں ایک ایک امینے کا نام جنوا سکتا ہوں ایک ایک لیڈر کا نام جنوا سکتا ہوں ان کے خاندانوں کے ساتھ ان کے گروں سے املاک اٹھائی گئی سوابی کا ایک ام پی اے ہیں منسٹر کا شارام ترکی اس کے گھر پہ اسلام آباد میں پولیس نے چاپا مارا ایک ساڑھے پانچ فٹ کا سیف تھا اس میں اس کے بھائی کے بیوی کے زیورات پیسے تھے وہ ساڑھے پانچ فٹ کا سیف جب کولا نہ جا سکا تو خرادی کو لے آئے اس نے رات کے ساڑھے گیارہ بجے وہ سیف کٹا سب کچھ لوٹ کر لے گئے یہ آپ کے پاکستان اور اسلام آباد میں وہ رہا ہے میں نے اس واقعے کا ایف کی اف آئی آر آئی جن اسلام آباد کے خلاف سکشن جیج سے ہڈر لیا دا کے پڑے آج لاہور میں سن رہے ہیں سر پڑے لکے لوگ اور سائبی ایشیت لوگ پیسے دے رہے ہیں بچوں کو بچانے کیلئے پولیس کا جو ہیں ایک لٹری نکلی ہوئی ہے مظالم تو بوت ہوئی ہے کل میں گیا عباد فاروق کے گھر ان کے بچوں سے ملا اور ان کی کہانی سنی اور یہ کہانی سن کے ہم نے ویڈیوز میں تو دیکھی تھی لیکن آپ اندازہ کریں یہ آپ کا خوبصورت شعر لاہور اس کے سب سے پورشیریہ مارڈل ٹاؤن میں ان کا گھر ہے بارہ دفعہ لاہور کی پولیس جاتی ہیں اس گھر میں گستی ہے دروازے توڑتی ہیں سامان اٹھاتی ہیں بچے چیختے چلاتے ہیں باپ کو اٹھائے جاتا ہے ایک ایسے کیس میں جس میں یہ نمزدی نہیں ہے جس کی کوئی ویڈیو نہیں ہے جس کی کوئی ایویڈنس نہیں ہے مجھے اقاق یہ ہے کہ تائم کی کنسٹرینٹس ہیں کوشش کروں گا کہ مختصر کروں لیکن ذرا فریاد سنی لے جب بلالیا ہیں کہ جب میں اس گھر پہ گیا تو پولیس گئی بارہ دفعہ باپ کو اٹھایا پھر ماں کو اٹھایا جیل میں ڈالا اور یہ ساری درندگی اور بحشت یہ بچوں کی سامنے ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں سالار شازیب امار اور ایک چھوٹا بھائیے مطور پھر ان کی دادی کو اٹھایا جاتا ہے اور یہ ہر بار جب پولیس کے گھنڈے اندر آتے ہیں دندناتے ہیں تو اس گھر پہ قیمت بار بار گزرتی ہے ان کے بعد بچے کی حالت خراب ہوتی ہے ہم ویڈیو میں دیکھتے ہیں اتفاق اسپتال میں داخل کر لیتے ہیں اب سنیں یہ شریفوں کی شرافت ہے کہ جب بچے کی ویڈیو وائرل ہوئی تو اس اسپتال کی حقام نے کہا ہاں حضرت اپنا بچہ لے جائیں ہمارے مالکان ناراض ہو رہے ہیں تو بچے کو کرٹیکل آلت میں نکال ڈسچارٹ کر دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے کلینک میں یہ مجبور ہو جاتے ہیں کیونکہ کوئی اسپتال اس کو لینے کروادار نہیں ہے یہ بچہ اپنی جان دے دیتا ہے ہمارے آپ کے ہم سب کے موجودگی میں ان تمام بلورکس پریکرسرز اور جتنے ٹارچ بیرر ہیں ہیومن رائٹس کے رول آف لا کے اور سپریمیسی آف کانسٹیوشن کے ہم دیکھ کے رہ جاتے ہیں ہمارا بچہ اس قوم کا بچہ ایک پاکستانی کا بچہ وہ سچک سچک کے ایڈیا رگڑ کے مر جاتا ہے اور اس کے بعد ان کا پروپیگنڈا کیا آتا ہے کہ جی بچہ تو پہلے سی بیمار تھا نو سال سے والدین کو پتہ نہیں ہے لیکن ان لوگوں کو پتہ چل گیا شاریہ رفیدی کا ایک بائی فوت ہوتا ہے میں درخواست دیتا ہوں ڈی سی پنڈی کو پیرول پہ اجازت دیں اجازت نہیں ملتی ہے جنازے میں جانے کی بین فوت ہوتی ہے اجازت نہیں ملتی ہے جنازے میں جانے کی پرسو اس کے ایک اور بائی فوت ہوا میں نے اسے فون کیا حکام سے رفتہ کیا کہ اگر قوات پہ آئے گا تو پھر واپس نہیں جائے گا یہ آپ کی ریاست ہے یہ آپ کا ملک ہے یہ رول اف لاہ ہیں عدالتیں دیکھ رہی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان جو جس نے اس عدلیہ کی بے توقیری کی بنیاد رکھی جب بینچز میں عدالتیں تقسیم ہوئی اور جب یہ تماشا کر رہی تھی اور پاکستان کے ہائی کورٹ کے جج جو سر جکائے بیٹے تھے یہ جو وحشت ہو رہی تھی درندگی ہو رہی تھی فاشزم ہو رہا تھا کوئی رکنے والا نہیں تھا حتی کہ حتی کہ وکیل بھی خاموش تھے اور ان لوگوں کے ساتھ وہ شیطانی رویہ رکھا گیا کہ اگر کبھی یہ لوگ مجھے اجازت دیں کہ وہ بھی بتا دوں جو کلائنٹ اور وکیل کے درمیان ہوتا ہے تو آپ کو شاید اس ملک سے ہی نفرت ہو جائے کہ ہم نے کن لوگوں کو پالا ہے کن لوگوں کو قانون پر ٹھکیدار بنایا ہوا ہے کن چھوٹے چھوٹے اور مکروح لوگوں کو ہم نے منشف کی مناسب پر بٹھایا ہوا ہے آپ یقین کریں عدالتوں کی تو بے توقیری پاکستان میں ہر دور میں جابد ظالم اور تاکتور نے کی ہے لیکن جو بے توقیری یہ عدالتیں اپنے اوپر لائے ہیں عمران خان اٹک جیل میں نظر بند ہیں اور قانون سے وابستہ لوگ سارے یہاں پر بیٹھے ہیں کوئی